محبت نے دوستی سے پوچھا میرے ہوتے ہوئے تمہارا کیا کام؟ دوستی نے جواب دیا میں ان لبوں کی مسکراہت ہوں جن کی آنکھوں میں تم آنسو چھوڑ جاتے ہو بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں ایک شخص نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتوم سے پوچھا کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگائی ہوئی ہے میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں لڑکی نے جوابن کہا یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا ورنہ کسی بھی زلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا انا یہ ہے کہ اپنی زد پر قائم رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک فرضی مقام پر فائز سمجھنا سردار سمجھنا چہدری سمجھنا اور باقی لوگوں کو رائع سمجھنا انا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک غلط مقام پر رکھنا اور لوگوں سے اس کے مطابق ڈیلنگ کی توقع رکھنا یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سلام کرنے پر مجبور کرتے ہیں یہ ہوتی ہے انا لوگ کہتے ہیں کہ عورت اگر کسی غیر مرد سے بات کرے تو وہ بدکردار ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں اگر مرد بھی کسی غیر عورت سے بات کرتا ہے تو اسے بھی بدکردار کہنا چاہیے ایک بڑھی خاتون نے ریڈیو سٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے اور کہا کہ اللہ کی رحمے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مزاق کی عادت سوچی اس نے کھانے پینے کی اشیا خریدی اور اس بڑھی عورت کا اڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا جا کر اس بڑھی عورت کو دے آؤ جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے توفہ ہے وہ بڑھی عورت اتنا زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی ایسے میں نوکر نے پوچھا کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے یہ سن کر وہ بولی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے بھیجا ہے مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے انسان ہر روز تبدیل ہوتا ہے کیونکہ ہزاروں نئے افکار اس کے دماغ میں ہر روز آ رہی ہوتی ہیں گزشتہ روز آپ جس انسان سے ملے تو ضروری نہیں کہ آج بھی وہ انسان آپ کو کل جیسا ہی ملے فکر بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان خود بخود بدل جاتا ہے کچھ لوگوں کو بھی ایسے ہی خاموش ہوتے دیکھا ہے جن کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی تھی جن کے کہہ کہہ گونجا کرتے تھے بعد میں وہی لوگ سمندر کی طرح خاموش ہو جاتے ہیں جن میں صرف لہریں ارتاش کرتی ہیں